چوئی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ چوئی صاحب کیا ہوا ایک تو ہل میٹل والی بات بتائیں گے ہمیں پہلے یا کوئی اور بتائیں گے نہیں ہل میٹل کا یہ آپ دیکھیں نا حسین نواز اور ان کا خاندان اور میاں نواز شیف صاحب اتنے ہندوستان کے لیے کیوں مرے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہل میٹل جو انہوں نے جدہ میں بنائی ہے کروڑ ہاں کی ٹرانسفر جو ہے انہوں نے جدہ سے اور مختلف ذرائع سے انڈیا کو کی سارا سمان وہاں سے مگواتے رہے وہاں آتے رہے جاتے ہیں انڈیا پیسے بھیجے یا بھیجے کبھی آٹھ کروڑ کبھی دس کروڑ کبھی دو کروڑ کبھی دو کروڑ اربو رپیہ ادھر بھیجے ہیں وہاں کسی بینک میں بھیجتے رہے ہیں بینکوں میں بینکوں گزریے پھر وہ آہلی سٹیل یار کوئی ایک چیز ہے یہ جو جندل یہاں سجن جندل تھا کیا نام ہے وہ یہاں کیا لینے آتا تھا یہ جو ہی پاکستان سے گئے ہیں سعودی اربیا میں یورپ میں دبائی میں یہ بڑے ڈیپلی انوالو ہو گئے ہیں انڈیا کے ساتھ اور وہ ان کا یہ پیار جو ہے ان کے اندر گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور نکل نہیں سکا اور دیر ہیلپنگ انڈیا اور دیر بزنسز اور دیر پالسیز ایڈ دی کاسٹ آف پاکستان یہ ہمارا رون ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اب یہ حسین نواز صاحب ان کے والد محترم میاں نواز شیف اور ان کے حسن نواز صاحب ان کی بہنیں یعنی محترمہ مریم صاحبہ یا کوئی اور اس بات کی تصدیق یا تردید کے لیے اگر کوئی چیلنج درو کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں کہ یہ وہاں ہیل میٹل کے نام پر جو کاروبار کر رہے تھے اس میں کتنا پیسہ انہوں نے ہندوستان بیجا اور کون کون سی مشینری مگوائی کون کون سے ان کے ساتھ کاروبار کیے اور ہمیں اور ہماری قوم کی آنکھوں میں دول جاؤں کے رہے ہیں اچھا یہ تو ہیل میٹل کی سٹوری ہوئی اور پھر اس کا مدل بھی ہے کہ جو یہ بہت بڑی سٹوری ایک فگر کنٹرو ورٹ کی جا رہی تھی جو کہ بہت سے لوگوں نے دی ورلڈ بینک نے کہا ہم نے پچھلے تین سالوں میں چودہ بلینڈ ڈالر یہاں سے وہاں گئے تھے میں اس کو دیکھتا رہا مگر مجھے میں فگر یہ ہے ورلڈ بینک کی فگر لیکن اب آگے بڑھتے ہیں چاہے سب اب اب نہیں تو وہاں سے کیوں نہیں آیا ادھر سے ادھر جاتا رہا ادھر سے کچھ نہیں آیا کوئی کاروبار نہیں اچھا چاہے سب آپ آگے بڑھتے ہیں